اسلام علیکم ہم پروجیکٹ بنا رہے ہیں کالکولیٹر اور اسی شاک میں بنا رہے ہیں ویجو سٹوڈیو میں اسی شاک کے ذریعے تو اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اس میں دیکھیں میں نے یہ انواروز بنا رہی تھا اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں جیسے یہ زیرو بٹن ہے تو اس کو میں ڈبل کلک کرتا ہوں اس کی پروامن میں آ جاتا ہوں تو اس میں میں لکھتا ہوں یہ دیکھیں کالک ٹیک باکس یہاں پہ میں پلاس کا نشان دے کے ایکول کروں گا اور ڈبل کامن میں زیرو کرتا ہوں ڈبل کامن میں زیرو بٹن کو پیس کریں تو دیرو آ رہا ہے ٹھیک ہے میں سیف کرتے اپنے پروگرام کو رن کرتا ہوں یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں گے ٹھیک ہے اب ہم اسی طرح وان ٹو ٹری فور کریں گے لیکن ہم نے ٹھوڑا سا اور چینج کرنا ہے میں وان پہ ڈبل کلک کرتا ہوں تو اس سے ہم وان کے پروگرام کرنی ہے اس میں ہم اسی طرح کر سکتے ہیں ٹرہ یہ دیکھیں کارک ٹیکٹ بکس ہمارے ڈے ٹے ٹپ بچ کے نام ہے ڈال ٹے ٹیکڈ وان جب ہم وان پریس کریں تو اس ٹیکس باکس میں یہ وان آ جائے ٹھیک ہے تو اس کو میں سیو کرتا ہوں رن کرتا ہوں یہ باتیں یہ وان آ جائے ٹھیک ہے یہ بیرو آ جائے یہ وان آ جائے دوبارہ ہم سامنے آتے ہیں اب ہم اس طرح کرتے ہیں میں ایف کی کنڈیشن دیتا ہوں یہاں پہ دوبارہ ہم سامنے Над scroll دوبارہ ہما ساکھائیں دوبارہ ہم ساکستے ہیں اس سے ساکaro دوبارہ ہم س regulate کنڈیشن ساکار دوبارہ ہم ستریٹ دوبارہ ہم س並گسنے والین ہمارا ٹیکسٹ باکس ہے فارم میں یہاں پہ جب ہم رن کریں ھائی ہے یہ لو تو آلڈی راہی ہوگا جب ہم ون پرس کرے تو وہ زیرو کے ساتھ ہی جن سے ہوجاتے ، اب میں اس کو کھی کرتا ہوں ٹیک ہے اور رن کرتا ہوں کہ اب دیکھیں گے ون پرس کی ہے تو زیرو ڈیچ پیس ہو گیا اور ون ٹائپ ہوگیا ٹھیک ہے جنہیں نے اے فیلس کے لوب چلایا ہے کنڈیشن لگائی ہے اب ہم اسی طرح دوبارہ میں اس پہ آتا ہوں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں اس کو میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے سیلیکٹ کر کے اس کے اوپر بجائے ہر بٹن پہ ہم یہ اے فیلس کرنے کے اس پہ رائٹ کلک کر کے ایکٹریکٹ میتھڈ اب یہاں پہ میں اس کا نام لکھ لیتا ہوں میتھڈ کا ریموو زیرو ٹھیک ہے یہ ریموو زیرو ہو گیا تو اب ہم نے بجائے ہر بٹن پہ ایف ایس کرنے کے ہم اس میتھڈ کو یوز کریں گے ٹھیک ہے تو اب ہم نے کرنا کیا ہے ریموو زیرو کریٹ کرنے کے بعد میتھڈ بنانے کے بعد اب ہم میں آپ کو آگے بتاتا ہوں یا پید